اسلام علیکم ویلکم بیک تو ایندھا ولوگ آف مائی چینل کیا حال جان ہے جی سب کے تو آج کے ولوگ میں میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ اپنے تھوڑے سا لائٹ پارٹی وی اڈریسز جو انہوں کو شیئر کیا جا اور آپ کو دکھایا جائے کہ کیسے میں نے اپنے پارٹی وی اڈریسز بنائے ہیں تو ویڈاوٹ ٹائنگ کو ویسٹ کیے ہوئے ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی میرے پاس یہ میرا پہلا ڈریس نیٹ کا اور یہ میں نے بریزے کا لیا تھا اس کا فرنٹ لیا تھا کیونکہ یہ اتنا ہی تھا میں نے تھان میں سے نہیں اتروایا تھا وہ ذرا کامیکل بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ مین موٹیف تھے جو آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں گھیرے میں اور پورا شرٹ کے پر جال میں ابھی آپ کو وہ بھی کلوز میں دکھاتی ہوں تو یہ جو مین موٹیف تھے نا تین تھے اب میں تین کو کیسے سٹ کرواتی اور اوپر یہ اس طریقے سے سارا تھا یہ سنگل موٹیف سے جو نظر آ رہے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت اس کے پر کام ہوا وہاں ہے سٹونز کا ہیوی والا اچھا سارا آگے فرنٹ پہ یہ جال ہے پھر میں نے کیا کیا تھا کہ پلین بیک رکھی کیونکہ مجھے بلیک کے لیے پھر کپڑا چاہیئے تھا اور بازو بھی پلین رکھی اور یہ جو موٹیف بچے تھے ان کو میں نے کڑھائی والے سے سارے تین موٹیف بازووں میں لگوا لیے بیک میں میں نے آپ کو بھی موٹیف دکھایا یہ جو دو موٹیف سے اس کے ساتھ ایک اور موٹیف تھا اس کو بیک میں ایڈجسٹ کروایا گھیر کی سائٹ پر گھیرے سے تھوڑا سا اوپر اور نیچے اورگینزا کے تین یہ پلیٹس ڈلوا لیے تھے بازو کے آگے بھی تین پلیٹس ڈلوا لیے تھے گلہ راؤنگ میں ہے سلپ اس کی سیپرٹ ہے اور وہ بھی میں نے کورین روسل کی رکھی تھی اور لیندھ میں یہ بازو کی تین تین موٹیف آگے اور یہ دیکھیں بیک میں بھی تین تین اور سارے موٹیف جو ہے بیک پہ کڑھائی سے لگے میں اچھا پھر یہ بیچ میں مجھے اس کی لیندھ کو کبر کرنے کے لیے سینٹر میں میں نے یہ پلیٹس ڈلوا لائے تھے اور نیچے بھی پلیٹس ڈلوا لائے تھے پھر یہ تین موٹیف ہو گیا کڑھائی سے تو یہ بڑا اچھا سیک بن جاتا ہے میرا ڈیزائنر سٹائل کا سوڑ بن جاتا ہے کیونکہ تھان سے جب سوپ نہ نکل پائینا تو پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے سلپ اس کی سیپریٹ ہے اور اس کے ساتھ سٹریٹ پینٹ والا چراوزر ہے اور دوبٹہ بھی اس کا میں نے پیور بلیک میں رکھا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے پر میں نے کرن سے لگوا لی تھی اچھا یہ اس کا دوبٹہ ہے پیور بلیک میں سمپل اور چاروں طرف جو تھی وہ میں نے اس کے چھوٹی سی مو جو کرن ہوتی ہے وہ والی لگوا لی تھی یہ پھر ہیوی نہیں ہو جاتا اور پھر آپ کو سیکنڈ ڈریس کی طرف چلتے ہیں یہ بھی میرا گریش براؤنش سا ہے اور بڑا کرو سٹچ کے سارے کڑھائی ہوئی پھول ہوگی آپ نے دیکھا ہوں گا مارکیت میں کافی زیادہ یہ آیا تھا سٹائل لیکن تھوڑا سا پھر میں نے چینج ہیا اس کو ایسے کہ میں نے وائٹ نیٹ لے کر اس کو ڈائی کروایا اس کے بازو لگوایا سلیوز سنٹر اوپن شیٹ رکھی اور بیچ میں پائپنگ دی دیپ مرون کلر کی جو فلاورز کے اندر تھا اور وہاں سارے میں نے ہینگنگ میں جو بٹنس تھے وہ بٹنس ہوتے ہیں ہینگنگ والے ٹیولپ سٹائل کے وہ سارے لگوایا اور جو اس کی بیک تھی وہ اسی طرح کی سیٹ کروائی بازو نیٹ کے تھے وہ کروائے اور ساری گلے پہ پائپنگ اور وہی پائپنگ سنٹر کی اس ڈاک کلر کی نیچے تک تھی اس کے ساتھ میں نے ٹیولپ شلوار بنائی تھی فل فٹنگ میں بہت خوبصورت لگتی ہے اور وہ بھی کورین روسل کی اس کی سلپ اس کے ساتھ اڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے اور راؤنڈ اس کا گھیرہ اور اس کی لنٹ بھی لانگ ہے دوبٹے کے اوپر مجھے کچھ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑی تھی صرف میں نے پائپنگ کروائی تھی کیونکہ بہت خوبصورت اس کا بارڈر بناور بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے اور یہ شموس کا جو ہم دیتے ہیں پائپنگ وہ میں نے اور یہ ہے کہ جب براؤنڈ گھیرہ بنوایا ہے نا تو اس سے ایک ڈیفرنٹ لک ہو جاتی ہے تو ورنہ وہی ایک سیم سٹائل کا ڈریس بننا تھا تو یہ اب تھرڈ سوٹ کی طرف چلتے ہیں یہ کروسٹچ کا تھا اور یہ میں نے صرف فرنٹ اور بیگ اس کی مجھے اویلیول تھی وہاں سے اور بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہے صرف بارڈر اس کا چھوٹا ایسا ہے پینک کلرز میں وہ میں نے دکھا تھا اس کو پھر میں نے سوچا میں کیسے سیٹ کروا ہوں اچھا اس کی جو بیگ تھی وہ سرکلز میں تھی جو آپ کو بازو نظر آ رہی ہیں نا اچھا یہ پہلے تو بارڈر کا آپ کو بتا دیتی ہوں پورا جو بارڈر ہے چھ انچ کا چار انچ کا بارڈر ہے پورا یہ جال بناور یہ آپ کو جو سلیوز نظر آ رہی ہیں یہ ایکچلی تھی اس کی بیگ میں نے کیا کیا کہ سلیوز میں نے ذرا سٹائل دینا تھا تو میں نے اس کی سلیوز کو تھوڑا سا جو شرٹ کی لیندھ تک سٹائل میں لے آئی امریلا قٹ میں پلین بیک مجھے تھی پھر رکھنی پڑی اور پھر میں نے کرنکل شفون لے کے اس کو ڈائے کروا کے پنٹکس والے پلیٹس دلوائیں یہ سارے آپ کو پنٹکس پلیٹس نظر آ رہے ہیں اور نیچے پھر وہی بارڈر جو تھا اس کی پٹی لمبی تھی وہ میں نے اس کے ساتھ پیچھے گھیر میں لے آئی اور اس کو نیچے اورگینزا کے میں نے تقریباً ٹھائی تین سے زیادہ گز کپڑا لے کے یہ ریفلز ٹائپ ہوتی ہے وہ لگوائی پھر لیس لی لی اور اس بھی جال سے ملتی ہوئی لگوائی اور اس کے اوپر یہ بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ایک بٹن پلین ہے وہ شاید اتنا نظر نہیں آئے گا پھولوں سے اوپر یہ پلین اور یہ ایک سیٹ بن جاتا ہے تو یہ سارے بٹن میں نے خود لگائے تھے مجھے ذرا تھا کہ ذرا موتی شوتی لگی ہوں تو خوبصورت لگتا ہے اسے طریقے سے میں نے نیچے بھی بارڈر کے پاس فرنٹ میں یہ والے پھول لگوا لیے تھے ٹھیک ہے اور اس کا جو دبٹہ ہے وہ بھی سرکل کے اور اس کے ساتھ میں نے گرین ر بارڈر کی اور سیپریٹ اس کی سلپن بائی اور یہ چاروں طرف کی رن ٹائپ کی یہ دبٹہ جو ہے وہ لگوا لیا تھا تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے چونکہ بعضوں ذرا ڈیفرنٹ ہیں اور پھر کلر بھی بہت خوبصورت ہے آلو گرین کلر ہے اور اب چلتے ہیں جہنے آپ ایک اور سوٹ کی طرف یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیدل امپریشن کا سوٹ ہے آفائی کلر کا تھا اس کو میں نے ڈائے کروایا اور یہ بلیک کلم میں ساری کڑھائی تھی اس کو پھر ایسے ہی رہا تھا دیپ مرون تھا مجھے طرح تھا کہ دیپ مرون خوبصورت لگتا ہے سلپ اس کے ساتھ سے نہیں ہوئی ہے اور یہ جو بیک پہ آپ کو موٹیف نظر آ رہا ہے وہ فرنٹ والے موٹیف کے اوپر تھا اور ویلوٹ کی پٹی تھی ویلوٹ کی پٹی کو پھر میں نے سائٹ پہ کر دیا تھا میں نے کہا وہ کہاں میں ایڈجسٹ کرواؤں سلیوز اس کے ایز ایز ہی تھے اور یہ اس کو میں نے اس پہ کوئی میں نے چینجنگ نہیں کروائی نہ کوئی کٹھائی کروائی بس آگے ایک لیس لگوالی وہی گل کے اوپر یہ اس طریقے سے لیس تھی اور یہی گھیرے کو میں نے فینشنگ لائن دینے کے لیے اینڈنگ پہ میں نے یہ لیس لگوالی فل لینڈ تھا اس کی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فل لینڈ میں ہے پھر ایک موٹیف فرنٹ کا بچتا تھا یہ جو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ پورا ایک موٹیف بچتا تھا اور اس کو میں نے اوپر کی طرف نیک لائن سے تھوڑا سا نیچے کھڑھائی والے سے اس کو کہہ کے لگوالیا تھا تیلوز کو میں نے کہہ دیتا کہ مجھے یہ سین بس بنوا دیتے ہیں اور بس ایک موٹیف جو تھا نا بیک او اس لیے چینج ہے کیونکہ وہ بلیک والے کے اوپر یہ والا موٹیف چل رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ بلیک کلر کی شلوار بنوای تھی گریپ کی چاؤزن نہیں بنوایا تھا کیونکہ یہ لانگ میں لینڈ تھی تو مجھے تھا کہ ذرا تریڈیشنل بھی لک ہو جائے اچھا اس کے ساتھ کرنکل شفون کا دوپٹہ ٹائن ڈائے میں میں نے اس کلر کا کروا لیا تھا اور اس کے ساتھ شموز سلکی یہ میں نے پائپنگ کروائی تھی اور بہت خوبصورت لگتا ہے بڑا گریس فول لگتا ہے اس سوٹ جب میں نے کبھی جب بھی میں پہنت ہوں تو مجھے بہت اچھا یہ لگتا ہے بڑا سمارٹ سا بڑا الینگنٹ اس کی لک ہے تو اب چلتے ہیں ایک اور سوٹ کی طرف یہ ہے جی فروک سٹائل پورا بڑا ڈیفرنٹ ہے شفون بھی نہیں کہہ سکتے سلک ہے اور سلک بھی بڑی فال میں ہے اس کی اور اس کو میں نے فروک سٹائل میں بنوایا اس کے آگے میں نے ساری کڑھائی سے لیس جو ہے ڈبل لیسز جلی ہوئی تھی ب بیچ میں تو مجھے تھا کہ بیچ میں کرواتی ہوں بیچ ذرا خوبصورت لگتا ہے قلی والا ایک ہی قلی تھی کیوں کہ ساڑھے تین گز کپڑا تھا اوپن ہے فرنڈ سے اس کے نیچے میں نے پروپر شرٹ راو سلکی بہت ہی سمارٹ سے لی ہوئی ہے اور سمارٹ اس کا ٹراؤزر ہے بہت ہی پینٹ سٹائل کا وہ سپرٹ ہے اور اس کے جو بٹنز آنا یہ بہت خوبصورت ہیں آپ کو پھر پنک اور پھر پنک کریم ساری یہ لیس ہے اور یہ گلے کی لگ سے لے کے لگوائی تھی یہ بھی کڑھائی کے ذریعے لگی ہوئی ہے اور بٹنز اس کے بہت پیار ہیں یہ آپ دیکھیں یہ تین تین کر کے چھے بٹن میں نے لگوا لیے تھے دو پنک اور پھر دو آفرڈ یہ دیکھیں اوپر میں نے آفرڈ اور پنک اور ادھر میں نے پنک اور بیچ میں آفرڈ اور بازوں پر اس طریقے سے باز لیس ہنگنگ میں ہوگی تھوڑی سی بازو بیل شیپ میں ہے اس کے نیچے بڑی خوبصورت سمارٹ سی سلیوی اور ٹراؤزر بھی بہت سمارٹ ہے پلین دو بٹتہ میں نے اس کو ز زیادہ ہیوی نہیں کروایا تھا بڑا زیادہ پھر سٹائلش لوگ آ جاتی ہے اچھا یہ میرا بلاک ہے تھوڑا سا یہ ہیوی آپ کو لگتا ہے ونٹر سٹف ہے تھوڑا سا اور یہ کہ کافی مشکل اس کو سٹچ کروانے میں آئی تھی اور زیادہ کچھ میں نے اس پہ نہیں کروایا تھا کیونکہ مجھے پلین بلاک چاہیے تھا اور اس کے ساتھ میں نے لوز پینڈ سٹائل کا ٹراؤزر بنوایا ہے تین تین پلیٹس ہیں رائٹ سائیڈ پہ تین تین اس پہ فرنٹ بیک پہ سوری لیفٹ رائٹ پہ 33 پلیٹس گلے پہ پلیٹس ہیں بازوں پہ کاف سٹائل کے ہیں اور بلکل پلین ہے چاہزر بھی اس کا جو ہے وہ اس کا باٹم جو ہے میں نے سیبن انچ کا اس کا پانچہ رکھوایا تھا مجھے یہ تھا کہ ذرا فٹنگ زیادہ ہو تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اچھا اس کے جو شورلڈرز ہیں وہ میں نے راؤنڈ میں نہیں رکھوایا تھے کرتا سٹائل اور لیکن شرٹ جو ہے وہ میں نے فٹنگ میں رکھوایا تھا بلیک اس کی بلکل پلین ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس کے ساتھ میں میں نے کیا کیا یہ میرا ایک دوبٹہ تھا میں نے کہا کہ اس کو چادر ہے یہ دوبٹہ بھی نہیں سوری کیوں گی چادر ہے بہت خوبصورت بلک پرنٹنگ جیسے کوئی فنکشن ہوتا ہے نا کہ شادی وادی کا اور آپ کا نیرسٹ نہ ہو تو بس پھر میں ہیوی نیکلس کو ہی پہن لیتی ہوں ہینگنگ میں اور یہ بلک پرنٹنگ آج کل ویسے ہی بہت دن ہے تو یہ ٹائنڈ ڈائی کروائی اور پھر یہ سارا بلک پرنٹنگ اوپر ستارے کا کام ہے یہ دوسرے سوٹ کے ساتھ میری ت تھی لیکن میں نے اب اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا تو یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے لگتا جیسے ہی اسی سوٹ کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ بھی بائی چاند جب سوٹ بن گیا تو اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا خوبصورت لگے گا شاید ویڈیو میں اتنا خوبصورت نظر بھی نہیں ہے لیکن یہ دوبٹہ جتنا خوبصورت ہے اس کے اتنی اور یہ سارا دوبٹے کے اوپر کام ہوا ہوئے بلک پرنٹنگ کھالی نہیں ہوئی ہوئی یہ جو آپ کو اس کے اندر کوپر سے نظر آ رہی ہے نا وہ ستارے کا کام ہے یہ ایک اور سوٹ اب چلتے ہیں بریزے کا یہ بھی میرے پاس پیس تھوڑا تھا اس کو میں نے سینٹر پہ رکھا اور بڑی فال والی نیٹ ہے اچھا اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے نا سلپ وہ گریپ کی ہے پیور گریپ میں نے لی تھی اور پیور گریپ جو تھی اس کو میں نے ٹائنڈ ڈائی میں کروا لی تھی لائٹ بیج سے میں ہے سوری گرین سے میں بیج کی طرف آئی تھی بازو اس کے پلین نیٹ کے اور نیٹ کے سارے کام ہوئے میں ہے اس کے پر سارا موٹیوں کا کام ہے سارا بہت خوبصورت کام ہے اور یہ آپ کو شاید نظر آ جائے یہ سارا موٹی کا کام ہے اچھا بیک بھی میں نے پلیڈز فل ڈلوائے تھے اور اس کے فرنٹ کی پلیڈز کے بعد پلین نیٹ آتی ہے جیسے بازو میرا وہ ساری پلین نیٹ وہ آتی ہے اس کا دوبٹہ بہت خوبصورت ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اچھا اس کے ساتھ ایک ٹراؤزر بھی ایک میچ ہو گیا تھا بیج پراؤن میں اور اس کے ساتھ میں نے ٹیولپ میں شلوار بنائی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی پہلے میں آپ کو اس کا دوبٹہ دکھاتی ہوں اس کا یہ دوبٹہ ہے جتنے اس کے پیسز بچ گئے تھے نا پھولوں کو وہ میں نے پلین تین گرس کا نیٹ کا دوبٹہ لیا تھا اس کو ڈائے کروایا اور پھر میں نے مشین والے کو کڑھائی والے سے کہا تھا جتنے پھول بچے ہیں نا وہ پورے دوبٹے پہ سپرنکل کر دو سارا چھٹا جو ہے وہ پھولوں کا آ جائے گا پھر کچھ پھول بچتے تھے بورڈر کی صورت میں اس کو میں نے نیچے کی طرف پورا لگوایا پٹی کی صورت میں اور وہ پٹی جو اب لگتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ پھول ابھی پورے اور یہ سکرولنگ ساری اس سٹائل کی ہوئی ہوئی ہے مشین پہ اور نیچے ساری پٹی جو بچتی تھی نا ایسے کر کے بورڈر کیونکہ وہ پھر ٹپیکلی ایک بورڈر بچ جاتی ہے یہ میں نے پہلے سے اتروا لیا تھا بورڈر جو تھا نا اس کا ہی میں نے اتروا لیا تھا میں نے کہا تھا دوبٹے کی نا یہ اس پر لگ جائے گا اور اب میں آپ کو اس کی شلوار دکھاتا ہوں نہیں دیکھا دوبٹہ شاہد آپ کو تھوڑا سا سمجھ آجائے اچھا یہ دوبٹہ شلوار جو ہے نا وہ بھی میں نے ٹائنڈ ڈائی کروائی تھی گرپ کی ہے پیور اور اس کو میں نے ٹائنڈ ڈائی جو تھا نا وہ گروا لیا تھا اس سٹائل میں یہ ندر بلیک بریزے یہ کافی تھوڑا پیس تھا لیکن مجھے اتنا پسند تھا کہ میں نے کہا اس کو میں نے نہیں چھوڑنا اگین وہ جو آپ پہ سیلز میں سے لیتے ہو نا پیسز یا جو لیفٹ آور پیسز ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو ب بہت بسورت لگتے ہیں اور یہ اب بریزے اتنی اچھی مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ نیٹس بریزے پہ آ رہی ہیں میں بھی آپ کو سلیم فیبرک سے مل جائے اس کے پر بھی میں نے ویسے ہی بٹن لگوایا تھا جیسے میں نے آپ کو وہ لگوایا تھا اچھا اس کی لیندھ جو تھی نہ بڑی مشکل سے میرے نیس تک آئی پہ میں نے اس کے ساتھ بیل بوٹم جسے ہم کہتے ہیں روسل کا وہ ٹراؤزر رکھوایا اس کے ساتھ بھی میں نے سیپرٹ رکھوا ہی تھی پیور کورین اس کے ساتھ روس اس کے ساتھ سٹینڈ آٹ کرتا لگ رہا تھا اور یہ جی ڈھولک وغیرہ کے لیے میرا ایک سوٹ ہے زری ٹائپ کے دن جس میں سلور اور گولڈن موٹف آتے ہیں چھوٹے چھوٹے مجھے بہت پسند تھا یہ کلر تو میرا دل کیا کہ یہ میں نے کلر کروا کے رکھ لوں اور اس کے نیچے میں نے گھیر پہ لیس لگوایی تھی سمپل ہے کچھ نہیں اس کی سلپ جو ہے وساط سٹچ کروایی ہے اور گلے کے اوپر اس طریقے سے راؤنڈ اور پھر نیک لائن پہ لانگ کرتا ہے میں نے یہ پٹی سی لگوا دی اور آگے بازوں کے آگے بھی میں نے پٹی سی لگوا دی تھی اور سلپ اس کی ساتھ سلیو ہے اچھا اس کے ساتھ ٹیولپ شلوار ہے فٹیڈ میں بہت خوبصورت لگتی ہے میں نے ذرکا بلکل زرہ تریڈیشنل لوک ہونی چاہیے اچھا میں اس کا دوبٹہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا دوبٹہ بلکل ڈبل شیٹ میں ٹیشو سٹائل کا فال میں بڑا خوبصورت لگ رہا تھا مجھے اور دوبٹے کو پھر میں نے ڈائے کروا لی ہے و سوفٹ والی کیرن لگوا لی تھی چھوٹی چھوٹی کیرن بھی مجھے بہت پسند ہے تو میرا دل کرتا ہے ہر دوبٹے بھی نا کیرن لگوا لوں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ٹیولپ شلوار کی وجہ سے بلکل اس کی نا لک بہت تریڈیشنل ہو جاتی ہے سب ہو گئے ڈریسز سارے کمپلیٹ اور میں نے آپ کے ساتھ جتنی بھی میری کریٹیوٹی تھی ڈریسز ڈیزائننگ کی وہ میں نے سارے خود سے ڈیزائن کروا ہے یہ کہ تیلر اچھے اور کچھ آپ کے اور چیزیں ذرا اچھی ہو جائیں تو آپ سیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں اتنے لائٹ پارٹی ویئرز کے حساب سے اور پھر یہ کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو ڈی گا دوسروں کے ساتھ اپنی کریٹیوٹی دکھائی جائے گی تو آئی ٹھنک سو کہ یوٹیوب نے ہمیں بڑا اچھا موقع دیا ہے بس یہ کہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی اور آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائی گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں دوبارہ اللہ حافظ چینل کو لائک کردیں سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو آن کردیں